بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلي اللہ رسولہ الكریم آج ہم لوگ مکہ المکرمہ میں آئے ہیں اور آج ہمارا قصد یہ ہے کہ انصاب الحرم کو تلاش کیا جائے تو یہ ہے شرفت اسلع اس پہاڑ کا نام ہے شرفت اسلع اور یہ جبل تارقی کے ایسٹ میں ہے تو اس پر ایک انصاب لگی ہوئی ہے اور وہ اوپر ماشاءاللہ عبدالولی اور اس کے دوست چڑے میں ہیں تو انشاءاللہ اب جب یہ نیچے آئیں گے تو انشاءاللہ پھر پتا چلے گا کہ انصاب یہاں پہ جو ہے اس کی کیا شکل ہے اور یہاں پہ جو انصاب ہے اس کا نمبر ہے 1069 ای ٹھنک ٹوٹل گیارہ سو چار انصاب لگائے گئے تھے حرم کی حد بندی کے لیے اور تقریباً مکت المکرمہ کے تقریباً اسی پہاڑوں پر وہ انصاب لگائے گئے تھے اور ابراہیم الاسلام نے وہ انصاب لگائے اور جبرائیل امین ان کی نشان دہی کرتے گئے اور وہ ایک ایسا کام تھا جو کہ جس کو سمجھنا بہت مشکل ہے تو اللہ کی طرف سے ان کی مدد ہوئی اور ابراہیم الاسلام پہاڑوں پر چڑے اور وہ سارے انصاب لگائے تو بعد نے پھر اسماعیل الاسلام نے ان کی تجدید کی اور ایسے ہوتی رہی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں آپ پانچویں شخص ہیں جنہوں نے پھر انصاب الحرم کی تجدید کروائی تھی تو انشاءاللہ یہ شرفت و اسلاح ہے اس کے بعد پھر آئے گا قرآنات المرزوقہ اس پہ بھی ہیں انصاب اور پھر ستیر پھر جبل ستار قریش پھر جبل الخیالہ اور جبل الصفیرہ ان سب پہ انصاب لگے میں ہیں اور یہ حد الحرم الشرقی ہے یہ ایسٹرن جو سائد ہے حرم کی اس کے یہ انصاب سارے ان پہاڑوں کے اوپر ہیں تو انشاءاللہ اب یہ شرفت و اسلاح پہ چڑے ہوئے ہیں عبدالولی اور اس کے دوست اس کے بعد ہم جائیں گے قرآنات المرزوقہ پھر ستیر ستار قریش جتنی حمد ہوئی بچوں کی پہاڑ پہ چڑھنے کی انشاءاللہ ہم انصاب دیکھتے جائیں گے سارے انشاءاللہ بے دلالہ